السلام علیکم احمد صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین بنگلہ دیش کے جو معاملات ہیں نا با ایوری سنگل پاسی مومنٹ پڑے ڈیفائننگ حالات کی طرف جا رہے ہیں اور وہ آرمی چیف جو کل تک بہت بڑے ہیرو تھے آج بنگلہ دیش کے اندر ان کی حیثیت اور ان کی شخصیت جو ہے وہ خاصی ڈیمیج ہو رہی ہے آج بڑی اہم خبریں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے جو خبریں ابھی تک پنچائی جا رہی ہیں اس سے ہٹ کر وہ انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت رائٹ ناؤ بنگلی عوام کس قدر طاقتور ہے اور وہاں کوئی مخصوص جماعت، تولہ، شخصیت یا اس قسم کا کوئی معاملہ یا ماجرہ نہیں ہے صرف عوام باہر نکلی ہوئے ہیں عوام کو کوئی لیڈ نہیں کر رہا ہاں عوام کو جو لیڈ مل رہی ہے وہ ان کے اس استحصال سے مل رہی ہے جس کا وہ مسلسل شکار ہوتے آئے ہیں ان پر جو ظلم ہو رہا تھا ان کی جو بیروزگاری کے معاملات تھے ان کو جو بچھلی کے مہنگے بل آتے تھے ان کو جو رشوت دینی پڑتی تھی ان کے ساتھ جو حکومت زیادتیاں کرتی تھی حکومت جو اشرافیہ کو نوازتی تھی ان کے جیب سے پیسہ نکال کر اپنے اللے تللے اپنی یشو پر لگاتی تھی اپنے پٹرول پر لگاتی تھی اپنے محلات بنانے پر لگاتی تھی اپنے لوٹ مار کرنے پر لگاتی تھی اپنے بینک بیلس بنانے پر لگاتی تھی تو در حقیقت عوام کے ساتھ یہ جو زیادتی ہے اس زیادتی نے بل آخر ایک ایسی تحریک جو آغاز کیا اچھا ائرپورٹ سے بڑی بڑی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں اور جب ہی جب میں آپ کو ہدا ہوں گا ہے تو ان گرفتاریوں کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ در حقیقت ان ظالموں کا یہی انجام ہوتا چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں ہم نے ہمیشہ ایسے ظالموں کو رسوہ ہوتے اور ظلیل ہوتے دیکھا ہے لیکن آج بنگالی عوام جو بتا رہی ہے جو اب حکمران ابھی تک ظلیل اور رسوہ نہیں ہوئے انہیں اکل کے ناخن لینے چاہیے ورنہ اس سے زیادہ کتے والی ان کے ساتھ ہوگی اس ساری صورتے ہم پر بات کرنے سے پہلے ابھی تھوڑی در پہلے جو خبر آئی ہے جو کہ بھارتی میڈیا نے دی ہے وہ خبر یہ دی ہے کہ جناب شیخ حسینہ باجد امریکہ جانا چاہ رہی تھی اور امریکہ میں سیٹر ہونا چاہ رہی تھی لیکن شیخ حسینہ باجد کا امریکہ نے ویزا منسوق کر دی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ شیخ حسینہ باجد کس طرح رسوہ ہو رہی ہے کہ آج وہ امریکہ جو ان کے لیے وہ کہتا ہے کہ پلکیں بچھاتا تھا آج اس نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج ٹیشو پیپر کی طرح اس کو پھینک رہے ہیں بھارت کے اندر گو کہ انہیں سیکیورٹی دی جاری ہے رہائش دی جاری ہے لیکن انہیں سیاسی پناہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے اور حالت یہاں پر یہ ہے کہ جو بورڈر سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے علیتہ سے اپنا ایک محاص گرم کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں لیکن وہ شیخ حسینہ واجد کے لیے نہیں کر رہے وہ پریشان ہے بنگلہ دیش کے اندر اپنی حکومت کے جانے سے لیکن اس وقت اگر بنگلہ دیش کی سیچویشن کی بات کرے تو بنگلہ دیش کے اندر کسی قسم کی کوئی غداری نہیں ہے کیوں جتنے بھی غدار ہیں چاہے وہ بیروکریٹس ہیں چاہے وہ حکومت کے اندر بیٹھے ہیں چاہے وہ فوج کے اندر بیٹھے ہیں چاہے وہ پولیس کے اندر بیٹھے ہیں وہ اس وقت دبک کے بیٹھے ہوئے وہ اس وقت سائیڈ لائن ہے انتر کچھ نہیں ہو رہا آپ ذرا غور سے چیزوں کو سمجھنا شروع کیجئے سننا شروع کیجئے اس سے آپ کو بڑا اندازہ ہو جائے گا کہ معاملہ جو ہے جب عوام اپنے حرکت میں آتے ہیں تو پھر طاقت کچھ نہیں کر سکتی طاقت کا اصل مرکز اور محور جو ہے وہ عوام ہی ہیں اب حالت یہاں پر یہ ہے ناظرین کہ جو بغلہ دیشی آرمی چیف ہیں انہوں نے ایک کمال محورت کے ساتھ جو حرکت کی ہے وہ حرکت یہ کی ہے کہ شیخ حسینہ واجد کو فرار کروایا بھارت اچھا ابھی جو فیلحال آپ کو رذر آ رہا ہے کہ جی بھارتی آرمی بغنہ دیشی آرمی چیف نے عوام پر گولی چلانے سے انکار کیا اب ذرا گوھر سے سنیے گا عوام پر گولی چلانے سے انکار کیا پھر اور انہوں نے جناب شیخ حسینہ یا قاتل حسینہ کی جو حکومت اس کا خاتمے کا اعلان کیا اور عوام کے جناب ہم نوا بن گئے اچھا پلین ان کا بسیکلی اب ذرا سن لیں جو ذرائع سے خبر آ رہی ہے اور یہ خبر اب رپورٹ آنا شروع ہو گئی ہے خبر یہ ہے کہ شیخ حسینہ نے پچھلے دو مہینے میں ایک ہزار سے زائد لوگوں کو شہید کروایا جو اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے تھے پولیس کے ہاتھوں شہید کروا نے کیا فوج تائنات کی فوج کے ہاتھوں بھی کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو مروایا اچھا اب جب حالات پھر بھی کابو نہ ہوئے تو شیخ حسینہ نے اسی آرمی چیپ کے ساتھ ذرائع کے مطابق ساز باز کر کے اپنی حکومت کے خاتمے کا پلان بنایا کیونکہ اس وقت شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے نے تو ہونا ہی ہونا تھا لیکن اس کی زندگی ختم ہو رہی تھی تو لہٰذا ایک زندہ بھاگ والی سیچویشن کو ممکن بنانے کے لیے جناب یہ ہیرو سامنے آیا اس نے اچانک اعلان کیا کہ شیخ حسینہ کی حکومت ختم ہو رہی ہے اور شیخ حسینہ چپ چپیتے فوراں مگل دے چلے گی ورنہ نارملی آپ دنیا کے اندر دیکھیں تو اس طرح کے حالات میں زندہ کوئی بچ کے نہیں جا سکتا تو شیخ حسینہ کے یہ رشتے دار آرمی چیپ جو ہیں انہوں نے بڑے چلاکی کے ساتھ شیخ حسینہ کو فرار کروایا اور بعد میں یہ سچی ہو کر پلاننگ کا حصہ یہ بھی تھا کہ جناب لوگ دب کر بیٹھ جائیں گے یا دب کے مطلب یہ کہ تھنڈے بڑ جائیں گے لیکن اور اس کے بعد یہ پھر اپنی خود حکومت بوری بنا لیں گے اور بوری کے چکر میں اپنے لوگوں کو نوازتے ہو جب ماحول تھنڈا ہو جائے گا گرد بیٹھ جائے گی دوبارہ سے وہ کہتے ہیں کہ جڑوک مضبوط کر لیں گے لیکن بقالی عوام نے کمال مہارت کے ساتھ اپنے آرمی چیف کو شیٹ اپ کال دی اور ان نے کہا کہ آپ ہمارے ملازم ہیں آپ کا کام نہیں ہے بوری حکومت بنانا چلانا کام اگر اپنا تو جناب وہ جو سارا پلاننگ نے کیا تھا وہ بھی ہو گیا ٹائنڈ ہے فش فش اور یہ پلاننگ بھی اب طلبہ کے ہاتھ پر لگ گیا کہ جناب یہ تو بڑی اپنی رشداری نہیں بھائی ہے جناب نے اور رشداری نبھاتے ہوئے ہیں قاتل حسینہ کو اس طرح باہر بھگوایا ہے اچھا اب دوسری بات اب ذرا سنیے بردی والوں کی جو پترونے کیلئے ہو رہی ہیں اس سے پہلے بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ حالت یہ ہے کہ اس وقت رائٹ نو بنگلہ دیش میں بڑی تعداد میں بڑے ہیوی لیول پر گرفتاریوں شروع ہو گئی ہیں اور ان گرفتاریوں کا عالم آپ ذرا تھوڑا غور کیجئے گا کہ وہ گرفتاریوں جناب ایک تو جو وزیر خارجہ ہے سابق وزیر خارجہ جس طرح ہمارے ادھر وزیر خارجہ اسحاگڈار ہے کون ہے پتہ نہیں کون ہے مجھے نہیں بتا وہ ایک نیا وزیر خارجہ ہے وزیر خزانہ ہے وزیر خارجہ کہتے ہیں اسحاگڈار ہے کون ہے مجھے نہیں بتا اینیوہ اس طرح وہاں کا جو وزیر خارجہ دو وزراء سمیت ائرپورٹ سے گرفتار ہوا اور طلبہ نے گرفتار کیا دوسری خبر سنیں حالت یہاں پر یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان طلبہ کو شہید کیا مارا احتجاج کے دوران اپنی حکومت کے کہنے پر اب وہ مون چھپاتے پھر رہے ہیں ان کی پتلوں نے گیلی ہوئی پڑی ہیں اور ابھی بنگلہ دیش کے اندر مکمل طور پر پولیس انڈرگراؤنڈ ہو گئی ہے مکمل طور پر طلبہ کے خوف سے وردی والی جو پولیس انڈرگراؤنڈ ہو چکی ہے اور فوج جو ہے وہ اپنے بیرکس میں جا چکی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے اور ہر طرح کے سیاسی ایکٹیوٹی سے انہیں دور کر دیا گیا ہے اور حالت یہاں پر یہ ہے کہ جتنی بھی پولیس کی ذمہ داری وہ طلبہ نے سنبھال لی ہے جو ٹریفک پولیس ہے وہ بھی طلبہ اپنے کر رہے ہیں جو کنٹرول اس کے علاوہ حالت یہاں پر یہ ہے کہ وہاں جو مندر ہیں ان مندروں پر کہیں حملہ نہ ہو جائے تو ان مندروں کی حفاظت بھی طلبہ کر رہے ہیں اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت رائٹ ناؤ پولیس سٹیشن جو ہے وہ طلبہ کے کنٹرول میں ہیں وہاں کے ٹوٹل کنٹرول دوسرے جو کہتے ہیں طالبان کی اس وقت وہاں حکومت ہے طلبہ طالبان سے نکلے اس طرح غانمستان کے اندر یہ بھی طلبہ تھے طلبہ جو ہیں یہ طلبہ تھے مدارس کے سٹوڈنٹس تھے لیکن انہوں نے بھی اپنے ظلم جبر کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے ایک فورس کی شکل اتیار کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی وہ کہتے ہیں کہ اپنی حیثیت اور شخصیت منوائی تو آپ یہ دیکھئے کہ کس طریقے سے اس وقت رائٹ ناؤ مکمل طور پر ایک ایولیوشن اور ریولیوشن کی طرف بغنالدیش جا رہے ہیں اور ہر اس چلاکی کو یہ طلبہ سمجھ رہے ہیں جس کے ذریعے اس ماحول کو تھنڈا کرنے کے لیے وہاں کے گوبتیں انجام دے سکتے ہیں اس وقت کمپلیٹلی جو ہے کنٹرول طلبہ کے ہاتھ میں ہے اور جو اگلا وزیراعظم بننا ہے اگلا جو سیاسی نظام بننا ہے اس کی ٹوٹل ذمہ داری اور مکمل طور پر ایرلیوشن ہو گئی ہیں وہ پچھلے اکتر سے لے کر اب تک کی تمام سیاسی جماعتیں تمام وزراء خزانہ تمام وزراء آزم تمام وزراء خارجہ تمام یہ لٹرم بٹرم سارے للے تللے کتے بلے سب فارغ ہو گئے بھائی صرف ایک حکم بنا رہی اور یہ بتا رہی ہے کہ جراب قبولیت اور مقبولیت کی اس فرق کو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو محترم نعم الرحمن صاحب ہے انہوں نے کہا کہ یہ بنگلہ دیشے جیسے حالات ہو سکتے ہیں کہیں ایسا نہ کہ آپ بھی ویسے حالات کا شکار ہوئے تو لہذا بہتر ہے کہ اپنے معاملت دروز کریں مجھے لگتا ہے کہ نہ حافظ نعم الرحمن صاحب کی اس دھمکی کو یا اس سجیشن کو یا اس نصیحت کو سیریس لینا چاہیے ورنہ آج میرے خیال سے اکرمند کے لئے اشارہ کافی ہے جو سمجھتے ہیں کہ طاقت کا مراکز کہیں اور ہے طاقت کا اصل مرکز جو ہے وہ عوامی ہے بس اس چنگاری کی دیر ہے انہی حالات میں مگلہ دیشی بھی تھے انہی حالات میں اور ممالک میں بھی لوگ تھے جن حالات میں آج اس وقت عوام اور پاکستان ہیں حسان شمعہ جاز دیجئے اللہ حافظ